جنابے چیئرمن اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ جو دکی والا واقعہ ہوا اکیس کانکنوں کی شہدت میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی آنکھیں عشق بار ہیں بیچارے وہ جب آئے تھے کمانے کے لیے مگر ان کی جو لاشیں جنازے کاندوں پر اٹھ کر چرے گئے تو ان کے گھروں میں کیا ماتم ہوگا سر یہ آج کی بار نہیں ہے یہ گزشتہ کوئی بیس سالوں سے بلوچستان میں ہو رہا ہے سر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پر اقدامات لینے چاہیے اور صوبائی حکومت کے وفاق کو صوبائی حکومت کی مدد کرنی چاہیے سر اور صوبائی وفاق کو صوبائی حکومت کی مدد کرنی چاہیے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں جو ہماری اتنی لائک فائک ہماری جو ایجنسیاں ہیں جن کا پوری دنیا میں نام ہے تو ان کو وہاں پر یہ اس سلسلے مدد کرنی چاہیے جنابِ اللہ اب میں آتا ہوں سندھ کی طرف سر سندھ میں تین ازلہ ہیں گھوٹکی کشمور اور تھل سر وہاں پر کچھے کے ڈاکوں نے وہاں کے لوگوں کی زندگی اجیران کر دی ہوئی ہے سر وہاں پر آپ یقین جانے ہماری برادری جو اقلیتی برادری ہے منسٹر صاحب سنیں اقلیتی برادری کا جینا حرام کیا ہوا ہے سر ان سے بتے لیا جاتے ہیں ان کے بچے اغوا کیے جاتے ہیں مگر آج تک ان کچھے کے ڈاکوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہم ایٹمی طاقت ہیں سر پاکستان ایٹمی طاقت ہیں مگر جو کچھے کے ڈاکوں موبائل استعمال کرتے ہیں پتہ ہے دھمکیاں دیتے ہیں سر آپ تو اتنا حشر ہو گیا ہے کہ کچھے کے ڈاکوں تو دور جو پکے کے ڈاکوں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں کے ارباب اختیار ہیں جو وہاں کی پولیس ہیں ان کچھے کے ڈاکوں سے ملی ہوئی ہیں وہی انفارمیشن دیتے ہیں ہاتھوں سے اغوا کراتے ہیں مگر آج تک کاروائی نہیں ہوتی منسل صاحب میرا آپ سے یہ ایک کوئسٹر ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ سندھ سے اقلیتی برادری ہجرت کر کے کہیں چلی جائے اور ہماری پڑوسی ملک ہمیں اس سلسلے میں بدنام کر رہا ہے سر مگر اس پر کوئی عمل دراما نہیں ہوتا میرا منسل صاحب سے مطالبہ ہے کہ ان تین ازلا کو جن کا میں نے کہا ہے سندھ کے تین ازلا کو کشمو اور گھوٹکی اور ٹھل میں رینجرز تاہینات کی جائے اور ان جو سندھ پولیس کے کرپٹ آفیسران ہیں ان کو قرار واقع سزا دی جائے اور انہیں وہاں سے ہٹا دیا جائے تاکہ وہاں کے عوام ایک سکون سکون محسوس کر سکے اور ہماری اقلیتی برادری پر ایک اچھا اثر جائے تاکہ ان کے ساتھ جو ظلم ہے اس کا اضالہ ہو سکتا میں گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی یہ حرکتیں انہیں پتہ ہے کہ وہ کیا رنگ لائیں گی ان کی یہ حرکتیں آپ کو پتہ ہے کہ بلوشستان کو کس طرف لے کے جا رہی ہیں ان کی ان حرکتوں سے بلوشستان میں جو لوگ ہیں ان کے اندر جو استراب پیدا ہو رہا ہے اس کو کیسے کم کیا جائے گا اس کو آنے والے وقت میں ہم کس طرح کنٹرول کریں گے کیا اگر ہم اس کو ہم نے آنے والے وقت کے مطابق اس کو پلان کیا ہے انہوں نے اگر کوئی پلان کیا ہے کہ اس استراب کو ہم اس طرح روکیں گے تو کینٹلی وہ بھی ہمیں بتا دیں اگر ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے اور بلکل بغیر پلان کے آگے چل رہے ہیں تو خدا رہا اس پلان کو آپ دوسرے کے کہنے پر کر رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں اس چیز کو ہمیں سمجھائیں کہ ہم تاکہ اس کے مطابق آپ کے ساتھ چلیں کہ آپ کا یہ پلان فیوچر میں کم از کم بلوشستان میں رہنے والوں لوگوں کو تحفظ فرام کرے گا کم از کم وہاں کے رہنے والے لوگوں کو وہاں رہنے میں اتنا اتمنان ہوگا کہ میرے گھر پر میری جو چادر چاردیواری کی عزت ہے وہ پامال نہیں ہوگی اگر آج کسی کے ایک شخص کے گھر کی چادر چاردیواری پامال ہوتی ہے تو مسٹر چیئرمن ہمارا جو قبائلی سسٹم ہے اس سسٹم کے مطابق ہمارے وہاں رہنے والے تمام قبائل ایک قبیلے یا ایک شخص کے ساتھ جو چادر اور چادر دیواری کی جو بے حرمتی ہوتی ہے وہ ہم سب اس کو اپنی چادر اور چادر دیواری کی تظلیل سمجھتے ہیں مسٹر چیئرمن اگر ان چیزوں کو آج ایڈریس نہ کیا گیا تو آنے والے وقت میں خدا نہ خواستہ یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے اور نکلتی جائیں گی اور اگر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر ہمیں افسوس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں بچے گا میں مسٹر چیئرمن اپنے منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کانڈلی آپ ہمیں واضح طور پر بتائیں کہ آپ کا پلین کیا ہے اس ملک کو چلانے کا پلین کیا ہے آیا اس ملک کو چلانا ہے یا اس ملک میں انتشار ہی پہلانا ہے دینیش کمار صاحب دینیش کمار صاحب بہت بہت شکریہ منسٹر صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں منسٹر صاحب توجہ چاہتا ہوں جناوے چیئرمن اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ جو دکی والا واقعہ ہوا اکیس کانکنوں کی شہدت میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی آنکھیں عشق باہر ہیں بیچارے وہ جب آئے تھے کمانے کے لئے مگر ان کی جو لاشیں جنازے کاندوں پر اٹھ کر چرے گئے تو ان کے گھروں میں کیا ماتم ہوگا یہ آج کی بار نہیں ہے یہ گزشتہ بیس سالوں سے بلوچستان میں ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پر اقدامات لینے چاہیے اور صوبائی حکومت کے وفاق کو صوبائی حکومت کی مدد کرنی چاہیے سر اور صوبائی وفاق کو صوبائی حکومت کی مدد کرنی چاہیے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں جو ہماری اتنی لائک فائک کا ہماری جو ایجنسیاں ہیں جن کا پوری دنیا میں نام ہے تو ان کو وہاں پر یہ اس سلسلے مدد کرنی چاہیے جناب اعلیٰ اب میں آتا ہوں سندھ کی طرف سر سندھ میں تین ازلہ ہیں گھوٹکی کشمور اور تھل سر وہاں پر کچھے کے ڈاکوں نے وہاں کے لوگوں کی زندگی اجیران کر دی ہوئی ہے سر وہاں پر آپ یقین جانے ہماری برادری جو اقلیتی برادری ہے منسٹر صاحب سنیں اقلیتی برادری کا جینا حرام کیا ہوا ہے سر ان سے بتے لیا جاتے ہیں ان کے بچے اغوا کیے جاتے ہیں مگر آج تک ان کچھے کے ڈاکوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہم ایٹمی طاقت ہیں سر پاکستان ایٹمی طاقت ہے مگر جو کچھے کے ڈاکوں موبائل استعمال کرتے پتا ہے دھمکیاں دیتے ہیں سر اب تو اتنا ہشر ہو گیا ہے کہ کچھے کے ڈاکوں تو دور جو پکے کے ڈاکوں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں کے ارباب اختیار ہیں جو وہاں کی پولیس ہے ان کچھے کے ڈاکوں سے ملی ہوئی ہیں وہی انفارمیشن دیتے ہیں ہاتھوں سے اغوا کراتے ہیں مگر آج تک کاروائی نہیں ہوتی منسل صاحب میرا آپ سے یہی کوئسٹن ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ سندھ سے اقلیتی برادری ہجرت کر کے کہیں چلی جائے اور ہماری پڑوسی ملک ہمیں اس سلسلے میں بدنام کر رہا ہے سر مگر اس پر کوئی عمل دراما نہیں ہوتا میرا منسل صاحب سے مطالبہ ہے کہ ان تین ازلا کو جن کا میں نے کہا ہے سندھ کے تین ازلا کو کشمو اور گھوٹکی اور ٹھول میں رینجرز تاہینات کی جائے اور ان جو سندھ پولیس کے کرپٹ آفیسران ہیں ان کو قرار واقع سزا دی جائے اور انہیں وہاں سے ہٹا دیا جائے تاکہ وہاں کے عوام ایک سکون سکون محسوس کر سکے اور ہماری اقلیتی برادری پر ایک اچھا اثر جائے تاکہ ان کے ساتھ جو ظلم ہے اس کا ازالہ ہو سکے